شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یہدی لہم کم احلقنا قبلہم من القرونی امشونا فی مساکینیم افلا یہدی لہم کیا تمہیں نہیں دیکھتا کم احلقنا کیا ہم نے حلاق کی قبلہم اس سے پہلے من القرونی بستیا یمشونا چلتے تھے فی مساکینیم اپنے مساکینوں میں اپنے گھروں میں انہ فی ذالکہ اس میں آیا تھا لئولنہا اکل والوں کے لئے تو جب کافر یہ کہتے تھے اور آپ سے اس بات کا توقع رکھتے تھے کہ ہم تو اسلام نہیں لارے ہم تو ایمان نہیں لارے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا تو تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے پہلے ہم کتنی بستیاں حلاق کر چکے جن کا نام و نشان بھی نہیں بچہ پہلے وہ آرام سے چلتے پھرتے بستے تھے اور اب کس طریقے سے ختم ہو گئے کہ ان کی ہرڈ بھی تم کو سنائے نہیں دیتی تو کیا اس سے بھی تم کو سبق حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایسی عذاب شدہ بستیاں ایسی بھی تھی مکہ والے وہاں سے گزرتے تو ان کو پتا تھا کہ ان بستیوں پر عذاب آیا ہے اس سے بھی تم کو ہدایت نہیں مل رہی اس سے بھی تم کو رہنمائیں نہیں مل رہی اور اگر نا کلمات کوئی بات سبقت ہو چکی لکھی جا چکی میں رب کا تمہارے رب کی طرف سے لکانا ہے لزامن عذاب و اجلا قیامت سعاد مسمن مقرر ہو کر رہنے والی اور یہ جو بات ہے یہ جو قیامت ہے یہ جو عذاب ہے وہ ایسی بات ہے جو لکھی جا چکی تمہارے رب کی طرف سے وہ فکس ہے اس کا وقت اس کا ٹائم ہر چیز مقرر ہے وہ لکھا جا چکا تمہارے رب کی طرف سے اور جب اللہ چاہے گا تب ہی ہو کر رہے گا چاہے آپ کوئی کتنی بھی اس کی تمنہ کرے یا آپ سے اس کا اسرار کرے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو وعدہ اور قیامت کا جو وعدہ فکس کر کے رکھا وہ اپنے وقت پہ ہی پورا ہوں گا فزبیر تو آپ صبر کریں اللہ ما یا قولونا جو وہ کہتے ہیں تو اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کی جاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے باتوں کو پہ مائنڈ مت کریے آپ صبر کریے و سب بھی اور تذبیر بیان کیجئے بھی حمدی ربی کا تعریف کے ساتھ آپ کے رب کی قبلی طلوع شمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے و قبل غروب بھی ہے اور اس کے غروب کے پہلے و من انای لائل اور رات کے کچھ حصے میں فسب بھی پھر آپ تذبیر بیان کریے وہ اتراف نہار اور دن کے کنارے میں اللہ کا طردہ تاکہ آپ خوش ہو جائے اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کی جاری ہے کہ آپ دشمنوں کی باتوں پہ کے اوپر دھیان مت دیجئے بس آپ اپنی تذبیر بیان کرتے رہے یہ تذبیر بیان کرنے سے یہ ہمورد نماز ہے اب نماز کب قبل طلوع شمس فجر کی نماز قبل غروبیہ اظہر اور زہر کی نماز ومن انائل لیل یعنی مغرب اور عشاء کی نماز رات کے کچھ کناروں پر وہ اتراف نہار اور صبح کے کناروں پر آپ تذبیر بیان کیجئے والا اللہ کا طردہ تاکہ آپ خوش ہو جائے دیکھیں جب ہمارے ہم کسی سے دشمنی مول لیتے ہیں اور ہمارا دل بہت دکھتا ہے ہمارے اندر غصہ بھر جاتا اب ہم انتقام لینے کی اگر کوشش کر رہے ہیں اب انتقام اگر انسان قادر بھی تھا اور بڑا مختار بھی تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ انتقام نہیں لے پاتا وہ اپنا بدلہ پورا نہیں کر پاتا تو کتنا تڑپتا ہے اس کے دل کتنا بے قرار رہتا وہ اسی میں جڑڑا کر رہا کہ اس کو میں اپنا بدلہ نہیں لے سکا اور اگر وہ اپنے اس انتقام پر سے نظر ہٹا دے کہ نہیں جو کچھ ہے اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ ہی نفع نقصان کا قادر ہے اللہ میرے عزت کا دیکھنے والا ہے اور وہ اس انتقام سے نظر ہٹا کے وہ صرف اللہ کے طرف اپنا رخ کر لے اللہ کو راضی کرنے میں کی فکر میں لگ جائے تو اس کا دل اپنے آپ سکون میں آ جائیں گا اگر وہ انتقام کی فکر چھوڑ دے تو اپنے آپ اس کو نہ دشمن کی فکر رہیں گی بس اپنے اللہ کے طرف اللہ کا رضا اس کا مقصود ہوں گا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں کہا کہ آپ آپ صبر کریے جو وہ کہتے ہیں تو اپنے دشمنوں کے اوپر جیت کے دو فارمولے ہمیشہ یاد رکھنا اپنے دشمنوں کے اوپر جیت کے دو فارمولے صبر اور اللہ کے طرف روجو اگر آپ کو کسی نے کوئی تکلیف بھی پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے دشمنوں پر کیا کرنا ہے صبر کرنا اور اللہ کی طرف روجو کرنا ہے آپ کا دل میں بیسے ہی سکون آ جائیں گا کیونکہ آپ اختیار ہی نہیں رکھتے اس کا انتقام لینے کا یا اس کو نقصان پہنچانے کا یہ سوچ کے کہ ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں اور نہ آپ پھیلائے نہ آپ رخ کرے نہ پھیلے نہ جائے نہ رخ کرے نہ پھیلے آپ کی آنکھیں جو ہم نے سازو سامان دیا بھی ہی اس سے ازواجن ازواج جوڑے منہم اس میں زہرتل رائش حیات الدنیا کی اور آپ کی آنکھیں جو ہم نے کافروں کو آپ کے دشمنوں کو جو مطع دیا جو سازو سامان دے کے رکھا ہے جوڑے دے کے رکھے ہیں اور جو دنیا کی آرائش دے کے رکھے اس کی طرف آپ نظر مت کریے وَلَا تَمُدْدَنَّ آپ اس کی طرف نظر مت کریے لِنَفْتِنَهُمْ ہم ان کو آزماتے فِي اس سے وَرِزْقُ 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 رَبِّكَ تِرِهِ رَبِّ کی طرف سے خیر خیرن بہتر ہے وہ آپ کو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آپ صلی اللہ ایک مرتبہ اپنے ازواجِ متحرات کے ساتھ علادہ ہو کر عبادت کے لیے ایک ہجرے میں تھے اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ نے آپ کے پاس آئے تو ایک چھوٹا سا چھوٹا سا کٹیاں تھی آپ صلی اللہ ایک دم کڑک بوریاں جو رہتا نا اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے صرف حضرت عمر رضی اللہ اور آپ کا اوپر کا حصہ کھلا تھا اور جب آپ حضرت عمر رضی اللہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پیٹ پہ پورے وہ بورے کی نشان آ گئے تھے اور پھر پورے حجرے پہ نظر ڈالی تو وہاں صرف ایک برطن رکھا ہوا تھا اور ایک خال لٹکی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ نے بہت بری طرح رونے لگی تو کہا آپ صلی اللہ نے پوچھا کہ اے عمر کیوں روتے ہو تو کہا کہ اللہ کے نبی کسرا اور روم کے بادشاہ تو بڑی آسائش میں ہیں اور اللہ کے نبی کا یہ حال ہے کہ آپ کے پیٹ پہ نشان آ گیا آپ کے پاس ایک نرم بستر تک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ نے کہا کہ اے عمر اب بھی تو کوئی اب بھی تجھے ڈاؤٹ ہے اب بھی تو کچھ شک میں ہے کہ ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری آسائشیں دے دی لیکن ہمارے لئے یہ سب چیز آخرت کے لئے رکھی ہے اور آپ صلی اللہ کا یہ معمول ہوتا کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ فوراں اس کو اسی وقت زکا صدقہ کر دیتے کل کے لئے کچھ بھی بچا کے نہیں رہتے آپ صلی اللہ کے پاس کل کا بھی ایک روپیہ بھی نہیں رہتا جو آپ کے پاس آتا وہ فوراں دے دیتے تو یہ اس پر ہی آیت آئی ہے کہ جو ان کے پاس جو دنیا کی زندگی کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے کہ جو آج بیمانی دھوکے بازی کرنے والے ان کے پاس کتنے سازو سامان ہے وہ کتنے پھل پھول رہے آسائش میں ہم ان کے آسائش کو دیکھ کے کبھی یہ نہ سوچے کہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور ہم کبھی یہ سوچے ہی نہ کہ دنیا کی آرائشیں فضل ہیں جب ہم بڑا سا گھر بنا کے کیا لکھ دیتے حازہ من فضل رب دی تو گھار اللہ کا فضل نہیں ہے یہ گھر یہ گاڑیاں سواری اللہ نے دے دی اس کا احسان ہے یہ سب بڑی بڑی چیزیں اللہ کے فضل یہ حازہ من فضل رب دیتے اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ دین اللہ کا سکون اللہ کی محبت یہ اصلی فضل ہے ہدایت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے ہمارے اوپر وامر اور آپ حکم کیجئے احلکہ اپنے گھر والوں کو بسولات نماز کا وستبیر اور قائم رہیے علیہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا کہ آپ کو خود بھی یہ سب نمائی وقتوں پہ نماز پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو حکم کرنا اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرنا ہے سولات کو نہ ہی حکم کرنا ہے بلکہ اس پر جمعی رہنا وستبیر اور اس پر قائم رہنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے ہی آیت جب سے ہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی دونوں اٹھ جاؤ اور حضرت عمر کبھی یہ معمول ہو گیا تھا اس آیت کے بعد جب کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو تو جب بھی تحجد پہ حضرت عمر خود اٹھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر والوں کو ضرور اٹھاتے لانو سہلو کا رزقہ ہم نہیں سوال کرتے رزقن آپ سے رزقن نہ نو نہ رزقو کا ہم آپ کو رزق دیتے ہم آپ سے رزقہ سوال نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رزق دینا میری ذمہ داری ہے تم اس رزقی کے پیچھے جب تک بھاگوں گے دوڑوں گے تم کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوں گا رزق کے دینے کی ذمہ داری میری ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے اے بنی آدم تم میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر لے تو میں تیرے سینے کو غنہ اور استغفار سے بھر دوں گا اور تیری مہتاجی کو دور کر دوں گا اور اگر تنے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ فکر اور شگل سے بھر دوں گا اور مہتاجی دور نہ کروں گا یعنی جتنا مال بڑھتا جائیں گا ہرز بھی اتنی بھرتی چلے جائیں گے اور ہمیشہ مہتاجی رہے گا اور جو شخص اپنے ساری فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کے فکر بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کو خود کفالت کر لیتا ہے اور جس کی فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان فکروں کے کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے وَلَاقِبَتُ لِتْتَقْوَا اور آقِبَتْ انجام لِتْتَقْوَا تقویٰ کرنے والوں کے لئے بہتر ہے اور انجام بہتر ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کو وَقَالُوا لَوْلَا اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا کیوں نہیں آتی نا ہمارے پاس آتی بھی آیاتی میر رب بھیم اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی آ تو کافر کیا کہتے ہیں کہ جیسے دوسرے نبیوں کے پاس کوئی نشانی آئی ہے ویسے آپ کی پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اَوَلَمْ يَاتِهِمْ بَيَّنَاتِ مَافِسْ سُحُوفِ الْعُولَا تو کیا نہیں آئیں بَيَّنَاتِ کھلی نشانی مَافِسْ سُحُوفِ جو کتابوں میں ہے اولا پہلی تو یہ کافر کیا کہتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جیسے دوسروں کے طرف سے آئی ہے تو یہ جو نشانی سُحُوفِ الْعُولَا دوسری کتابوں میں بھی جس طرح کے سب سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اور قرآن سب سے بڑی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نبیوں کو جتنے موجزات دیئے گئے سب سے عالی اور بڑتر موجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا قرآن دیا گیا اس کے علاوہ بھی دوسرے موجزے دیئے گئے تھے لیکن سب سے عالی موجزہ کیا ہے حق صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن ہی ہے سُحُوفِ الْعُولَا وَلَوْا اَنَّا حَلَقْنَا اور اگر ہم حلاق کر دیتے بھی عذاب عذاب من قبل ہی اس سے قبل لقالو تو کہتے رب بنائے ہمارے رب لولا کیوں نہیں ارسلتا تو نے بھیجا الائنہ ہمارے طرف رسولاں کوئی رسول فنت طبیعہ کہ ہم اتبا کرتے آیات کا تیری آیات آیاتوں کی من قبل اس سے پہلے اَنَّا ذِلَّا کہ ہم ذریل ہوئے وَنَخْضَ اور اُسْوَا ہوئے اور آیاتیں ملنے کے بعد بھی کافر کیا بہانہ کرتے کہ دیکھو اللہ پاک نے دوسرے موجزات تو وہ کر دیئے لیکن قرآن اب تک باقی ہے حق صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد اور اقامت تک کیا باقی رہیں گا قرآن باقی رہیں گا نہیں تو یہ کیا بہانہ کرتے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی نہیں آئی ہم کس پہ عمل کرتے تھے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا ہم اگر حلاق کرتے عذاب سے اس سے پہلے تو وہ کیا کہتے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا کہ ہم اس کی اتبا کرتے ہم کیوں پر زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں ہم کو کیوں زلیل اور رسوہ کیا جائے جبکہ اللہ پاک اللہ پاک اس کے جواب میں کیا کر رہا ہے قل قلّو متربیسوں کہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تم بھی انتظار کرو تم جان لوں گے من اسحاب السراتس Hotel کون سواء سیدھے راستے پر ہے کون سیدھے راستے والے ہے صورت سورت سواء کون سیدھے راستے والے ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اخری میں پتہ چلا جائیں گا کہ سیدھے راستے والے کون ہے اور کون ہدایت پر تھا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ